موسیقی اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ عمان کے ساتھ ہوں گے آج میں نے آپ کے ساتھ جناب تین خبریں شیئر کرنی ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو بہت سارے ریومرز سننے کو ملتے رہتے ہیں اور پھر آپ اس کو الیبریٹ کرنے کے لیے یا اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بھئی اس خبر کا کیا سچ ہے اس کا پوسٹ ماتم کریے تو جناب ان تین خبروں میں میں آپ کو بتاؤں کہ راتوں رات ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ لاہور کی سڑکوں پہ سونم کپور اور ان کے شہر آئے ہوئے تھے اور اس کی کیا سچائی ہے اس کی کیا حقیقت ہے دوسری طرف یہ خبر ہے جناب جی کہ راول پنڈی کے اندر ایک خاتون کے کپڑے پھار دیے گئے اور وہ برہنہ حالت میں شڑک پر بیٹھ کر روتی رہی مدد کے لیے پکارتی رہی دعائیں دیتی رہی لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا اور وہ خاتون کے ساتھ برتمیزی کس نے کی تھی کس نے ان کو اریان کیا تھا اور کس نے ان کے ساتھ یہ سب کیا اور اس کے بعد فائنلی کیا راول پنڈی میں اس طرح کے واقعہ جو دن با دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کا کوئی صدباب بھی ہے یا نہیں یا کوئی مقدمہ درج بھی ہوا ہے یا نہیں اس کی حقیقت آپ کو بتاؤں گی اور ساتھی ساتھ آپ آج کے ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ حدیقہ کیانی کے ساتھ جناب ائرپورٹ پہ ہاتھ ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ بشرا انساری نے اپنا ایک بیان جاری کیا تھا اپنے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پی آئی اے والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا ان کو کتنا تھرڈ کلاس کھانا دیا گیا تھا اور کس طرح سے ان کو پھٹا ہوا کمبل دیا گیا تھا اب کی باہر حدیقہ کیانی کے ساتھ جو ائرلائنز والے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے یہ سب کچھ آج کے ویڈیو میں ہونے والا ہے تو چلیے میرے سا بنے رہیے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکٹویسٹ یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ٹائم لی نوٹفیکشنز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو پہلی خبر سے شروع کرتے ہیں پہلی خبر جنابیالی یہ ہے کہ شروع کرتے ہیں جی آنند آہوجہ اور سونم کپور سے سونم کپور کی خبر کچھ یوں ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں سونم کپور آپ کو پتا ہے انیل کپور کی بیٹی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ان کو پاکستانی ایکٹرز بہت زیادہ پسند ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سونم کپور نے ہی فواد خان کو سب سے پہلے اپروچ کیا تھا اور بھارتی انڈسٹری میں بلا کر ان کے ساتھ فلم بھی کی تھی اور اس کے بعد جب پاکستانی آرٹسٹوں کے پر پرپندی لگی تو اس کے بعد وہ اپنی اس وش کو پورا نہیں کر پا رہی تھی اور اب ان کی بہت عرصے سے یہ وش تھی کہ وہ پاکستان جائیں اور پاکستان جا کر وہ کام کریں اس سلسلے میں ان کے جو شوہر ہیں جن کا نام ہے جناب جی آنند آہوجہ وہ ایک بہت بڑے فیشن ڈیزائنر بھی ہیں اور اپنے برینڈ شوٹس بھی کراتے ہیں اور برینڈ شوٹس کے لیے انہوں نے جو انتخاب کیا وہ کیا جناب لاہور پاکستان کا اور لاہور پاکستان وہ خود نہیں آسکتے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت سے بہت سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو دراصل انہوں نے جو اپنا برینڈ شوٹ کروایا وہ جناب کیا لاہور کی سڑکوں پر اور جگہ کونسی تھی اللامہ اقبال ٹاؤن اور وہاں پر انہوں نے اپنی پہلے کوشش کی کہ بھارتی موڈلز کو خاص طور پر وہ لے کر آئیں اپنی وائف کو یعنی کہ سونم کو لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہو پایا اور اس کے چلتے پھر ان کو یہ کرنا پڑا کہ پاکستانی موڈلز کو انہوں نے ہائر کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے گلیوں میں چراہوں میں سڑکوں پہ ایون کے ٹیبلز کے اوپر کرسیوں کے اوپر موڈلز کو کھڑا کر کے بڑا عجیب و غریب قسم کا شوٹ کروایا اور بعد میں جب وہ شوٹ بھارت پہنچا تو آپ کو پتا ہے کہ بھارت کے اندر جب بھی پاکستان کے اندر کوئی کنیکشن نکلتا ہے ان لوگوں کی جو ان کا جینا حرام ہو جاتا ہے وہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں انہوں نے یہ خبریں پھلانا شروع کر دیں کہ سونم کپور جو ہے وہ آنندہ حوجہ کے ساتھ پاکستان گئی تھی لیکن ایسا نہیں تھا وہ خود نہیں آئے تھے بلکہ انہوں نے یہاں پر ایک ایجنسی سے رابطہ کر کے یہاں پر پاکستانی موڈلز کے ساتھ جو ہے وہ شوٹ کیا تھا بعد میں آنندہ حوجہ سے پوچھا گیا پاکستانی موڈلز کے ساتھ انہوں نے کہا پاکستانی موڈلز کو تو آپ چھوڑیے جو بیگراؤنڈ تھا جو شہر کی خوبصورتی تھی میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا تو امید کرتی ہوں کہ یہ چیز آپ کو کلائریفائی ہو گئی ہوگی کہ سونم کپور خود یہاں پر نہیں آئی ہے بلکہ انہوں نے اپنے برانڈ شوٹ کے لیے پاکستان میں شوٹ کروایا ہے تو یہ اچھی بات ہے کام ہونا چاہیے اچھا آپ چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر میں ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون جو کہ تقریباً نیم اوریاں ہیں اور وہ سڑک کے اوپر بیٹھ کر رو رہی ہیں اور ان کے پاس سے گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں لیکن کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی گاڑی روپ کر ان کو نہیں پوچھتی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے جب یہ ویڈیو وائرل ہو گیا اس کے بعد پتا چلا کہ یہ ویڈیو تو راولپنڈی کا ہے اور میں آپ لوگوں کو اگر ڈیٹیلز بتاؤں تو جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوا تو راولپنڈی کی جو پولیس ہے وہ حرکت میں آئی اور اسی وقت پولیس نے جناب دی ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ ائرپورٹ کے علاقے کے قریب جو ہے وہ بیسیکلی ایک علاقہ ہے جو سفاری ویلاز فیز ون ایک وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پر یہ خاتون جو ہے وہ جانا چاہ رہی تھی یہ خاتون پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہے اور جب یہ وہاں پر گئی تو سیکیورٹی گارڈ نے اس خاتون کے ساتھ نہ صرف بتتمیزی کی بلکہ بتتمیزی کرتے ہوئے اس خاتون کے اوپر تشدد بھی کیا اور نہ صرف تشدد کیا بلکہ اس خاتون کے تمام کپڑے پھار دیئے اور اس کے بعد یہ خاتون وہاں پر دہائیاں دیتی رہی روتی رہی پیٹتی رہی اور جب کوئی اس کے مدد کو نہیں پہنچا تو یہ سڑک کے اوپر وہیں پر بیٹھ گئی اسی حالت میں اور انفورچنیٹلی ہمارے لوگ خاص طور پر اسلام آباد اور پنڈی میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے متشدد اتنے تشدد پسند لوگ رہتے ہیں کہ گاڑیاں وہاں پر گزرتی رہیں لیکن کسی نے مجال ہو کے روک کے پوچھا ہو کے بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے اور جب یہ ویڈیو وائرل ہو گیا تو پھر پولیس کو پتا چلا کہ جناب جی اوہو ہمارا بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے ہم نے بھی کچھ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور پھر اس کے بعد اس خاتون تک یہ لوگ پہنچے اور تھینک گاڈ کہ انہوں نے مقدمہ درج کر لیا اور نہ صرف مقدمہ درج کیا بلکہ اس خاتون کا ابتدائی جو بیان ہے اسے بھی لکھ لیا ہے اور وہ جو سیکیورٹی گاڈ ہے اس کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے فی الحال پوچھ کر جاری ہے پولیس نے ابھی تک آفیشنلی بیان یہ جاری نہیں کیا کہ دراصل اس گاڈ نے کس وجہ سے اس خاتون کے کپڑے پھاڑے لیکن جو بھی حرکت اس نے کی انتہائی گھٹیا حرکت کی کپڑے پھاڑنے کا اختیار کسی آدمی کو نہیں ہے اور یہ جو ہمارا تشدد پسند ایک رویہ ہوتا جا رہا ہے اس بارے میں اگر آپ کو کچھ بھی کہنا چاہیے تو ضرور آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے لیکن اس سے پہلے تیسری خبر سن لیجئے جناب تیسری خبر ہے جی ہماری پیاری ایکٹرس اور سنگر حدیقہ کیانی کے حوالے سے حدیقہ کیانی سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بشہ انساری کو پی آئی اے سے بہت سی شکایتیں تھیں جب وہ ٹرونٹو سے واپس آ رہی تھیں کہ انہوں نے بتایا کہ راستے میں ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن اب جناب حدیقہ کیانی کے علاوہ بھی کافی لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر کئی سو افراد کو جہاز چھوڑ کر ائرپورٹ پہ جناب چلا گیا ہوا کچھ یوں تھا کہ حدیقہ کیانی ایک اپنی مصروفیت کے سلسلے میں کراچی گئی ہوئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ لہور میں رہتی ہیں اور ان کو کراچی سے بائر آنا تھا لہور وہاں ائرپورٹ پہ کافی زیادہ پیسنجرز بیٹھے ہوئے تھے جب جہاز ان پیسنجرز کو چھوڑ کر ایسے جیسے سواریوں والی بس نہیں ہوتی کہ وہ جو چھوڑ گئی جو چھوڑ گئی جو رہ گئی وہ رہ گئی تو ان سب کو چھوڑ کر جہاز جناب جی خود پہنچ گیا لاہور اور حدیقہ کیانی خود رہ گئی کراچی وہاں پر جتنے بھی پیسنجرز تھے انہوں نے اور حدیقہ کیانی نے بہت احتجاج کیا آپ لوگ پتہ نہیں کہاں تھے یہاں تھے وہاں تھے آئیں بائیں شائن کر کے حدیقہ کیانی کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں اور وہاں پر جو پیسنجرز تھے وہ بھی بیٹھ کر روتے پیٹھتے رہے لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہ ہماری ائر لائنز کا حساب کتاب ہے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن پہلے بھی ائرپورٹ کے اوپر تیارہ جو تھا اس کا ایک جو ٹائر تھا وہ بسٹ ہو گیا تھا اور بڑی اکل مندی سے وہ بچا ورنہ وہ خدا نہ خاص تھا کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا اور اس سے ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک اور حادثہ ہونے والا تھا جس میں جہاز کے آگے پورا پرندوں کا غول آ گیا تھا اور وہ گلگت سے یعنی لہور سے گلگت جاری تھی پرواز تو اللہ رحم کرے اللہ تعالیٰ اس طرح کی فضائی حادثوں سے ہمیں بچائے کیونکہ اس طرح کی چیزوں کے لیے پہلے اگر آپ پریکوشنری میجرز لے لیں اور اپنے آپ کو تھوڑا پروفیشنل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ چیزیں ٹھیک چلیں گی تو جناب یہ تھی تینوں خبریں اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے خاص طور پر جو سیکیورٹی گارڈ نے اس خاتون کے ساتھ کیا ہے جس طرح سے یہاں پر پہلے ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ عورت کتنی بھی بتتمیزی کرے آدمی کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا اب وہ وقت آگیا ہے کہ ذرا سی بد کلامی ہوتی ہے ذرا سی سخت کلامی ہوتی ہے اور اس کے بعد آدمی جو ہیں وہ تھپڑوں کی برسات کر دیتے ہیں عورتوں پر میں نے بہت سے آدمی دیکھے ہیں جو کہ عورتوں کو بالوں سے گسیڑتے ہوئے سڑکوں پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو کیا اس تشدد پسند روئیہ کے پیچھے کیا ریزن ہے جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور سیاسی تذیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رنہ ہرگیز بند بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا وقت خیال رکھے گا اللہ نگے بان